آگے کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں زل عادل آباد کے نرمل علاقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے درسلام پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسود دین اویسی اور خادم مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور نرمل کے مقامی مسائل سے انہیں واقف کروایا بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ مجلس کے استقام کے لیے کام کریں اس موقع پر نرمل کی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے مجلس میں شمالیت کا اعلان کیا آسان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ازلا کریم نگر و نظام آباد سے لاکھوں روپیوں کے عطیات صدر مجلس بیرسٹر اسود دین اویسی کے حوالے کیے گئے جو مجلس ریلی فنڈ میں جمع کر دیئے گئے زل کریم نگر کے صدر مجلس وحاج الدین ٹاؤن کے صدر عباس سمی مہتمت محمد احمد اور دیگر موززین نے دار السلام میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور چار لاکھ اکیاسی ہزار روپے مسلمان آنے کریم نگر کی جانب سے آسان کے محتاج مسلمانوں کی مدد کے لیے صدر مجلس کے حوالے کیا زل نظامات کے بھی موززین کے ایک وفت نے ایک لاکھ روپےوں کا گران خدر آتیا مجلس ریلی فنڈ کے لیے صدر مجلس کے حوالے کیا زل محبوب نگر کے گدوال سے بھی مسلمانوں کے وفت نے اکیس زار پانچ سو روپے صدر مجلس کے حوالے کیا شہر کی خورش برادری کے وفت نے دار السلام میں صدر مجلس بیرسٹر اصدر دین اویسی اور خائد مجلس اکبر الدین اویسی اراکن اسیمبلی افسر خان اور معظم خان سے ملاقات کی اور شہر کے مختلف مقامات پر سلاٹر ہاؤس کی تعمیر کے لیے مجلس کی نمائندگی پر اظہار تشکر کیا سالہ رمیلت سلطان صلوہ دین اویسی رحمت اللہ علیہ کی چوتی برسی کے موقع پر نظام آباد میں مخامی ابتدائی مجلس کی جانب سے مختلف مسابقتی پروگرامز کا طلبہ کے لیے احتمام کیا گیا جس کا افتدار اکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے انجام دیا اس موقع پر منخضہ تقریب میں سالہ رمیلت رحمت اللہ علیہ کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا نظام آباد میں سالہ رمیلت میموریل فوٹبال ٹورنمنٹ کا بھی احتمام کیا گیا ہے جس میں مہراشتہ میدک کریم نگر اور نظام آباد کی ٹیمیں بھی ہنسالے رہی ہیں تیلنگانہ مارچ کا سامنا کرنے کے لیے محکومہ پولیس تیار ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی دینش ریڈی نے یہ بات بتائی ایس وی ایس میڈیکل کالیج ڈے کے موقع پر بحثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے انہوں نے میڈیکل کالیج کے طلبہ کو سلا دی کہ ایک موزز پیشہ ہے اس پیشہ کو بدنام نہ کریں بعد ازا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ڈی جی پی دینش ریڈی نے کہا کہ نظم و ضبط کی برخراری پولیس کا اول مقصد ہے اور خاتی چاہے جو بھی ہو اس کو بخشا نہیں جائے گا نمائندوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی پول کے بھائی کے خطل کی تحقیات سی آئی ڈی کی جانب سے کی جا رہی ہیں تحقیات کے سامنے آنے کے بعد ہی حقائق سامنے آئیں گے اور اس میں چاہے کسی کا بھی ہاتھ ہو ثابت ہونے پر بخشا نہیں دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تیس سپٹمبر کو ہونے والے تلنگانہ مارچ کا سامنا کرنے کے لیے پولیس پوری طرح سے تیار ہے مزید حکم میر وزر علی فتح دروازے میں آزمین حج کے لیے تربیتی قیم کا انخواد عمل میں آیا شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ ویخار پاشا اور رکون اسیمبلی سید احمد پاشا خادری نے خطاب کیا اس موقع پر صدر نشین حج کمیٹی خلیل احمد اور دیگر اراکین حج کمیٹی بھی موجود تھے گولی پورا میدان میں لڑکیوں کے لیے رسی کھینچنے کے ساتھویں بین زلعی مخابلے مرخد ہوئے جس میں تین ٹیموں نے حصہ لیا حید آباد کی سب سے جونئر اور سینئر ٹیموں کے علاوہ زلع پرکاشم کی ٹیم نے بھی حصہ لیا فائنل مخابلوں میں سب جونئر حید آباد کی ٹیم نے زلع پرکاشم کی ٹیم کو شکست دے کر کامیابی حاصل کر لی خوشائی گوڑے کے علاقے میں ایک سولہ سالہ نامعلوم لڑکی کا بے دردی سے خٹل کر دیا گیا خوشائی گوڑا پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ آثار و اخرائن سے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کو پہلے پھانسی دی گئی تھی بعد میں اس کی لاش کو سڑک پر پھینک دیا گیا پولیس نے کیس درچ کر کے لاش کو پوس ماتم کیلئے دواخرہ متخل کر دیا ہے ارورا کالیج کے پرنسپل نے حسین ساگر جھیل میں چھلانگ لگا کر خود کو شکر لی بتایا جاتا ہے کہ پینتالیس سالہ پرنسپل روی ہفتے کی شام آٹو رکشہ کے ذریعے ٹائنگ بینٹ پہنچے اور پانی میں کود کر اپنی جان دے دی پولیس نے اتوار کی صبح لاش کو پانی سے نکال دیا اور کیس درچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے یشدہ ہسپلیل ملک پیٹ سے ڈاکٹر سری حرشہ رڈک کا سنسنخیص اغواہ کرنے والے ان پوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے واضح ہے کہ چار سپٹمبر کو پولیس میں ڈاکٹر کے لاپتہ ہونے کی شکایت درچ کروائی گئی تھی جو آخری مرتبہ دواخرہ میں دیکھے گئے تھے شکایت پر پولیس نے سخت مستادی کا مظاہرہ کیا اور مغویہ ڈاکٹر کو زیل کرشنا کے علاقے نزویڈ سے برامت کر لیا ڈاکٹر نے بتایا کہ انہی کے گاؤں کے سری نواز رڈڈی اور اس کے چار ساتھیوں نے مل کر اغواہ کر لیا تھا ڈاکٹر سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد پولیس نے تین اغواہ کنندوں کو گرفتار کر لیا ان میں وائی آر سری نواز رڈڈی، ایم شیویہ عرف جانی اور ایس آر درگا رڈڈی شامل ہیں باقی دو ملزمین ایس آر مرلی کرشنا رڈڈی، عرف مرلی اور والا راجو عرف کمار کی تلاش چاری ہے جل پلی کے علاقے میں 6 سپٹمبر کو دستیاب ہونے والے شخص کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے مختول کی سید نگرف اسلام سر کے رہنے والے 35 سالہ محمد ازار علی عرف عجو کی حیثیت سے شناخت ہوئی ہے جو ریال اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے ان کی اہلیا نے بتایا کہ ازار علی پانچ سپٹمبر کی شام اپنی گاڑی بنانے کی ارادے سے روانہ ہوئے تھے اور اس کے کچھ دیر بعد ان کا فون آف ہو گیا انہوں نے کہا کہ مختول کی چند افراد سے مقایسی مت چل رہی تھی بنجرہ پولیس اور پاری شرک پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ایل بین اگر میں مقامی افراد نے ایک سارخ کی پیٹائی کر کے اسے زخمی کر دیا بتا جاتا ہے کہ مقامی افراد نے سارخ کی اس قدر پیٹائی کی کہ اس کی حالت خراب ہو گئی اسے علاج کے لیے اسمانیہ دواخنہ منتخل کر دیا گیا ہے بعد ازاں ایل بین اگر پولیس نے کیس دچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے بھوانی نگر کی رہنے والی اکیس سالہ عارفہ بھی آٹھ سپٹمبر سے لاپتا ہو گئی ہیں ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ بھوانی نگر پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے مدینہ چورہہے سے سنتوش نگر تک مہر حدبات اور کمیشنر بلدیہ کا دورہ سرکوں کی خراب حالت کا معاینہ اور فلفور درستگی کی ہدایت غریبوں کو خرزوں کے عمل میں آسانی پیدا کرنے کا مشورہ دور سلام بینک کے پچیس سال کی تکمیل پر انتظامیہ کو سجر مجلس کی مبارک بار یشودہ ہسپیلگا مغویہ ڈاکٹر زلک کرشنا سے برامت تین اغوا کنند گرفتار مزید دو کی تلاش جاری نامعلوم افراد نے ایک سولہ سالہ لڑکی کو فانسی دے کر لاش سڑک پر پھینگی خسائی گورا میں پیش آیا یہ دردناک واقعہ اور حسین ساغر میں ارورا کالج کے پرنسپال نے چھلانگ لگا دی اتوار کی سب لاش برامت اس کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم اللہ حافظ